اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواباتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آپ کے لئے جو آج وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو سپرین پر نظر آ رہا ہے یہ وظیفہ کسی سے بھی اپنی بات منوانے کا عمل ہے لیکن یہ عمل صرف دو سے تین منٹ کا عمل ہے لیکن بات جائز ہونی چاہیے تو کسی سے بھی بات منوانی ہو مثلا جوب پہ جاتے ہیں آپ کوئی آپ کا اوفیسر آپ کو تنگ کرتا ہے یا کوئی بات آپ نے فائل موو کروانی ہے یا جوب کے لئے جاتے ہیں یا جیسے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں خامد ان کے بات نہیں سن رہے ہوتے یا ماں باپ ہوتے ہیں بچے ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے تو کسی سے بھی جائز بات منوانی ہو تو اس کے لئے یہ صرف دو سے تین منٹ کا عمل ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جس سے بھی وہ بات منوانی ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات ضرور مانے گا کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو عمل کی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کریں اور کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ لیں جو سبسکرائبر ہیں آرڈی کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک یہ پارورڈ ہوتی رہے گی اس کا عجر اس کا سواب آپ کو بھی بلتا رہے گا عمل یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے باوضوح حالت میں چاہے کسی نماز کے فوراً بات کر لیں زیادہ بہترین ہے ورنہ جب بھی آپ کو ضرورت ہے باوضوح حالت میں ہو جائے نماز پر بیٹھنے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں ہیں مثلاً آفیس میں آپ نے جا کر کوئی اپلیکیشن دینی ہے یا جوب کے لئے جانا ہے یا کوئی کام جانا ہے کسی بھی جگہ چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آفیسر ہو چاہے پرائیوٹ کام ہو آپ کا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضوح حالت میں ہو سب سے پہلے یہ ضروری ہے اول آخر تین بار دروشیف پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں جون سا بھی دروشیف آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ جو آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے پندرہ مرتبہ صرف اس کو پڑھنا ہے ان اللہ یسمیو من یشاہو صرف پندرہ مرتبہ اس کو پڑھیں اول آخر تین بار دروشیف پڑھتے وقت اس بندے کا اگر اس کی شکل یاد ہے تو آنکھیں بند کر کے شکل کا تصور کر لیں اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو نام سے اسے دیکھ لیں یا تصور میں ایک بندی کے شکل بنا لیں اور اس پر پھوک مار دیں اس کے بعد اس کے سامنے جائیں انشاءاللہ تعالی جس بھی جائز کام کے لئے جائے گا وہ فوراں ہاں کرے گا انشاءاللہ تعالی بہت ہی مجرب عمل ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کریں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ رب العزت چاہے تو ایک سیکنڈ میں آپ کا کام بن جائے اللہ رب العزت نہ چاہے تو پوری دنیا بھی آپ کی help کرنا چاہے تو کبھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کا یقین اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے آپ کا یقین ہی سب کچھ ہے یقین کامل ہی سب کچھ ہے ویڈیو چھے لگتی ہے تو لائے کر کے ضرور شیئر کیا کریں نیچے میرا ورس اپ نمبر لکھا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو وائس میسج کیا کریں کال نہ کیا کریں نقش بنوانا ہو کوئی عمل چاہیے تو ضرور رابطہ کیا کریں نقش چاہے اپنے ڈریس پر مگوالیں چاہے ورس اپ پر لے لیں لیکن حدیعتن بنا کر میں ان کو دے دوں گا لیکن جائز کام کے لئے نجائز کام کے لئے رابطہ نہ کیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ